دوستو تو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سبھی اچھے ہوں گے جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لنکا پریمیر لیگ دوہجہ چوبیس کے اٹھار میں ٹی ٹونٹی میچ کو لے کر یہ میچ پندرہ زورائے دوہجہ چوبیس کو سام تین بجے آر پریماز آسائی شریڈیم کولامبو میں کھیلا جائے گا تو یہاں پہ ہم اس میچ کی ویسٹ فائنٹاسی ٹیم بنائیں گے جو کہ ہمیں ایک طرفہ بین کر آئے پچھلے میچ کی طرح جی ہاں دوستو پچھلا میچ جو جمبابے اور انڈیا کا ہم نے کہلا اس میں ہماری سمال لیگ میں ایک طرفہ بین ہوئی ایک بھی کانٹیشٹ ہم نہیں آرہے کسی بھی پلیٹ فارم پہ جس پلیٹ فارم پہ ہم نے کہلے جن لوگوں نے ٹیم جو لیتی ٹیلیگرام سے ہمیں ایک طرفہ بین ہوئی ساتھ ساتھ گرینڈ لیگ میں بھی ٹھیک ٹھیک رائنٹ آئی اور اس ویڈیو میں بھی دوستو کچھ ایسی ہی ٹیم بنائیں گے جو کہ ہمیں ایک طرفہ بین کر آئے بس آپ کو کیا کرنا ہے ویڈیو کو دھیان سے انڈ تک دیکھنا ہے آپ کو میں صرف دو ٹرمپ پلیرز بتا دوں گا اور وہ ٹرمپ پلیرز آپ کو دوستو ہر ایک لیگ ایک طرفہ جتائیں گے اور گرینڈ لیگ میں بھی دوستو ان کو یوز کر کے آپ اچھی رینک لاسکتے چلتے ہیں دوستو ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں اسے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوائن نہیں کر آئے لنک دسکرپسن میں سبھی لوگ جاؤ ٹیلیگرام چینل سے جوڑ جاؤ ٹیلیگرام چینل سے جوڑنا کیوں ہے کیونکہ جب میں فائنل ٹیم دیتا ہوں تو آپ کو دو تین ٹرمپ پلیرز بتا دیتا ہوں گرینڈ لیگ کے کپنن وائس کپنن اور کچھ گرینڈ لیگ کی ٹیم بھی دے دیتا ہوں سمال لیگ کی ٹیم تو ملتی ہی ہے یہاں پہ آپ کو ویننگ پروف بھی مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر لیں ڈسکرپسن میں لنک ہے ٹائٹل پہ کلک کرنا ڈسکرپسن کھولے گا وہاں پہ لنک ہے لنک پہ کلک کر کے ٹیلیگرام سے چھوٹ جانا یہاں سے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیک آنک پریس کر لینا ہے اور دل کرے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ہے چلتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہاں پہ پہ پچھ ریپورٹ کو لے کر دیکھیں ہارپ پیمات آسا اسٹیڈیوم کولمبو میں میچ ہوگا اور یہاں پہ ابھی تین میچ اس لنک کا پریمیر لیگ دوزہ چوبیس کے کھیلے جا چکے وہ کیسے ہوئے لگ بھگ میچ لو سکورنگ میچ ہوئے یہ پیچھ جو ہے بولرز کو تھوڑا سپورٹ کرتی ہے بولرز کو تھوڑا سپورٹ کرتی ہے بکٹس ٹھیک تھا گردیں تو یہ چیز دھیان رکھنا باگی دوستو جو بلے باج یہاں پہ تھوڑا سمیہ لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کے بلے پہ پھر اچھے سگیند آتی ہے یہ چیز دھیان رکھنا اس کے علاوہ دوستو آگے چلتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی میچ ہوئے دو پوائنٹ یہاں پہ یاد رکھنا جو بائلنس یہاں پہ جو پیچھ ہے بائلنس ٹریک ہے اور بولرز کو تھوڑا ہیلپ ملے گی ٹھیک ہے پیتالیس میچ ہوئے اور یہاں پہ دیکھیں گے پیتالیس میچ میں بائیس میچ میں ایک سو پچاس سے کم بنایا اور باچی دوستو دس وار ایک سو پچاس سے ایک سو نتر یعنی لو سکورنگ میچ یہاں پہ ہو رہے ہیں ایڈریس سکور ایک سو انچارس کا ہے لو سکورنگ میچ ہو رہے ہیں اور اچھے خاصے ویڈس گر رہے ہیں تو اس کو بھی آپ دھیار رکھنا اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں دیکھیں اس سے پہلے جب میچ ہو رہے تھے دوسرے وارنوں پہ دمبولا پہ تو وہاں پہ رنس خوب بڑھ رہے تھے بیٹر رفارمنس کر رہے تھے لیکن جب سے دوستو میچ آیا ہے تین میچ یہاں پہ ہوئے ہیں یہاں پہ رنس نہیں بنے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سو نو بنے ایک سوٹتالیز بنے یہاں پہ اٹھ سکتہ رہی بنے پیسرز کو پانچ وگڑ اسپین کو چار وگڑ یہاں پہ بنو وگڑ پیسرز کو چوب Partners کو چوبارر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پانچ پیسرز کو ہی وگڑ یہاں پہ دوستو بار میں بیٹیگ کرنے والی ٹی پیسرز نے اچھا کر رہا یا درس رکینا ہے پیسر جو یہاں پہ دوستو 3 پیسر کو 2 سپن کو دوستو آپ کو ایک چیت دیکھنے کو ملی کی match low scoring میں ہو رہا ہے بکٹ اچھے خازے گر رہے ہیں دیکھیں 9 ایک 10 وکٹ گیرہ یہاں پہ 16 وکٹ گیرے یہاں پہ دوستو 11 وکٹ گیرے ٹوٹل 37 وکٹ گیرے پیسر کو 23 وکٹ 12 وکٹ یہاں پہ سپن بولرز نے بھی لیے اس کے علاوہ یہاں پہ 15 پیسر کو 8 پیسر کو سپن کو 4 سپن کو 8 فرشنی میں تھوڑے زیادہ وکٹ گیرے یہ جیت دھیانکنا تو یہ ریسنٹ 3 match ہوئے ہیں اس وینوں پہ اور اسی لنک کا پریمیر لیگ 2014 کے ٹھیک ہے تو ان کو آپ عشقین شارٹ کر کے سمجھنا یہاں سے آپ بہت کچھ سمجھ پائیں گے دونوں ٹیموں نے ہٹوےٹ کی بات کر رہے دس مچ کھیلیں گینڈی نے دوستو یہاں پہ جیتے چھے مچ اور چار مچ یہاں پہ جیتے ہیں ڈم بھولا نے دونوں ٹیموں کی ریسنٹ فارم بہت اچھی نہیں ہے اپنا اپنا لاشٹ میچ ہار کے آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز دھیان رگنا دونوں ٹیمیں بہت اچھا نہیں کھیلنی تو دو جب دونوں ٹیموں کے بیچ میچ ہو جا تب اچھا میچ ٹکر کا میچ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ دوستو اب بات کر لیتا ہے جو کہ آپ کو ایکسپیکٹیڈ بیٹنگ آرڈر میں دیکھ جائے گی یہاں سے دوستو ڈینیش چنڈی مل اینڈری فلیچر آپ کوپننگ کرتے دیکھ سکتے ہیں محمد ڈہریس تین نمبر ڈشن شانرکہ آئنزیلو میتھو ڈینڈو ازرنگا ڈرمیس مینڈیس کامینڈو مینڈیس شرکل اسلام ڈینیش کیا کہتے ہیں گامت گومیج اور محمد حسنی یہ پروبی بیٹنگ ڈیوڑھ ہوسکتی ایکسپیکٹیڈ بیٹنگ آرڈر میں کینڈی فالکونس کی طرح سے یہاں سے دوستو سرواتی بولرز ڈیتھ بولرز دیکھ لیتے ہیں تو سرواتی بولرز دوتو تشویش انکہ جو کسروات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلا آبار لے کے آ سکتے ہیں انجیلو میتھوش چوریفل اسلام یہ سروات میں بولنگ کرتے دیکھ سکتے ہیں اور سروات میں آپ کو ہو سکتا ہوں محمد حسنین بھی بولنگ لاتے دکھ جائے ڈیتھ اوورز میں آپ کو شویفل اسلام دکھیں گے تشویش انکہ اور انجیلو میتھوش بھی ڈیتھ اوورز میں بولنگ کر لیتے ہیں تو یہ ہوگا کسرواتی بولرز اور ڈیتھ بولرز دیکھ لیتے ہیں اسٹائرز اسٹائرز کی بات کریں تو سب سے پہلے دوستو دینیش انڈیون کی ہم بات کرتے ہیں چلکشن اگر آپ دیکھیں گے اٹھاسی پرسنٹ ریزن اگر آپ دیکھیں گے تینو میچوں میں انہوں نے پروفارمنس دی ہے اچھا کر رہے ہیں 42 کا ایورج دوستو ہیڈ میں اس ویڈلو پہ بھی تیس کا ایورج یعنی کہ اچھے پلیئر اور لگاتار پروفارمنس بھی دی ہے دینیش انڈیون نے دوستو کہیں نہ کہیں یہ پلیئر ہماری اسمال لیگ کی سیف ٹیم میں کنفرم ہوگا میں لے کے چلوں گا بات کرتے ہیں دوستو اس کے بعد پلیچر کی اسی پرسنٹ انکہ بھی سیلیکشن ہے انڈرے پلیچر کی بات کرتے ہیں دوستو انکہ دیکھیں گے اسمیں بولنگ بھی کر رہے ہیں انہتر ایک بگر تیس یہاں پہ پچاس سہتہالیس تو یہ ایک مائچ دیکھیں گے یہ والا جس میں بہت بہتر نہیں کر رہا لیکن بولنگ بھی کری لیکن دوستو انہتر سہتہالیس پچاس تو بہت اچھا کر رہے ہیں بائیس کا ایورج یہاں پہ پندرہ کا ایورج بہنو پہ تو فلیچر کو بھی کنفرم لے کے چلنا دینے چندی مل کو بھی کنفرم لے کے چلنا گرائل لیک کی آپ بیس پرسنٹ ٹیموں میں ڈروپ کرنے کا رسک لے سکتے ہیں باقی آپ کو لے کے چلنا ہے محمد حیریس گرائل لیک کے لیے اچھے آپ سن ہے دیکھئے پرفارمنس کری یہاں پہ فلاپ یہاں پہ فلاپ یہاں پہ فلاپ الٹرنیٹ پرفارمنس کر رہے ہیں ایک مچ میں فلاپ ایک مچ میں فلاپ محمد حیریس لیکن محمد حیریس گرائل لیک کے لیے بہتر ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے بہت کم لوگ بھروسہ جاتا رہے ہیں صرف اور صرف 22% لوگوں نے ہی اپنی ٹیم میں محمد حیریس کو رکھا ہے تو گرائل لیک میں ٹرائی کرنا ہے ابھی کے لیے میں سمال لیک کی ٹیم میں نہیں رکھا ہے اس کے علاوہ آ جاتا ہے دشن شنکہ جو کی لگاتار اچھا کر رہے ہیں جہاں دوستو بیٹنگ سے نہیں تو باولنگ سے پوائنٹ دے رہے ہیں اور پورے پورے چار اوبر کریں 89% سیلیکشن ہے اور بہتنگ سے بہت زیادہ اچھا نہیں کر رہا ہے لیکن بولنگ سے اچھا کر رہے ہیں ایک لگت یہاں پہ تین لگت یہاں پہ ہی ایک بھی کر رہے ہیں تو شنکہ تو کنفرم ہی ٹیم میں ہوں گے شنکہ کو میں ڈراپ کر کے نہیں چلوں گا تشنو شنکہ اور آپ وائس کرپٹن بھی ٹرائی کر سکتے ہیں انزلو میتھیز کی بات کریں بھی لگتا ہے تو یہ بھی لگتا ہے کہ کوئی بھی مائچ ایسا نہیں رہا ہے جس میں یہ فلاک ہوئے ہیں ساٹھ کا ایوریج ہے انکا آرسٹ کا ایوریج انکا دوستو ستہائیس کا ایوریج بہنو پہ بھی اسی لیے دوستو آپ کو 83% سیلیکشن دکھ رہا ہے تو انجلو میتھیز کو بھی آپ اپنی ٹیم میں لے رہے ہیں اور یہ ایسے پلیئر ہے شنکہ ہیں انجلو میتھیز جو ان کو آپ گائل لیک کی ہر ایک ٹیم میں فکس کر کے چل سکتے ہیں یہ بھی سب سے بہتر سمول لیگ کے آپ نے یہ تینوں پلیئرز تو آپ کو لے کے ہی چل لیں اور یہاں گرہ لیگ میں بھی ان کو فکس ہی کرنا مظلہب ہر ایک ٹیم میں آپ کو رکھنا ہی لگنا 33% سیلیکشن ہے اب دوستو بات کرتے ہیں رمیش میانڈیز رمیش میانڈیز دوستو کبھی کبھی بھی باولنگ کر جاتے ہیں مل جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر اکٹھائیس رن بھی کریں 17% لوگوں نے ہی لیا تو جیل کے لیے ٹرمپ پلیئر ہو سکتے ہیں جی ہاں دوستو آپ کیا کرنا تھوڑا آپ رسک کر رہے ہیں جیسے آپ نے فیلیچر کو drop کرنے کا رسک لیا یا فیدنیش چینڈیمال کو drop کرنے کا رسک لیا پھر آپ کو اپنی ٹیم میں کسے لینا پھر آپ یہ پلیئرز لیں گے ٹرمیش میانڈیز لے سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کامینڈو میانڈیز کی کامینڈو میانڈیز بہت اچھے موکان نہیں ملا لیکن لیکن یہ پلیئر ہے ایسے ان کو نیچے پھینک دیا گیا یعنی کہ دوستو ان کو کبھی بھی پرموٹ کیا جا سکتا ہے یہ تین نمبر پر کھیل لیتے ہیں چار نمبر پر کھیل لیتے ہیں اچھی بائٹنگ کر لیتے ہیں بائٹنگ اور روانڈر کہہ سکتے ہیں ان کو یہ اچھے پلیئر ہے ان کو کبھی بھی پرموٹ کیا جا سکتا ہے میں کہوں گا یہ ٹرمپ پلیئر ہے یہ بہترے بائٹنگ پلیئر ہے تو بائٹنگ لیگ میں جرور ٹرائی کرنا باقی شوریفل اسلام شوریفل اسلام کو آپ اپنی ٹیم میں لے کے چل سکتے ہیں اچھے بولر ہیں آپ دیکھیں گے ریسنٹ میں انہوں نے بیگٹس نہیں لیا لیکن اس سے پہلے ان کو تین میچوں میں پانچ بگٹ ملے ہیں ورنو پر دو میچوں میں کوئی بھی بیگٹ نہیں ملا ٹھیک ہے تو آپ کیا کرنا جرور کر لینا اگر چاہیں تو اپنی ٹیم میں اس کے علاوہ گومیج کی بات کر رہے تو میں نہیں لے کے چل رہا ہوں کہ کوئی بھی بگٹ نہیں ہے یہاں پہ ایک پرسند لوگوں نے لیا گران لیگ میں لے لینا حسنین کی بہت اچھی نہیں ہے اب لاشت میچ میں ڈی این بی کا آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈی این بی یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈی این بی کا مطلب ہے دوستو یہ بہت جلدی میچ ہار گئے تھے میکزمم بولرز نے اوبر ہی نہیں کرے تھے تو یہ کچھ بات ہے تو آپ یہ چیز دھیان رکھنا ٹھیک ہے تو محمد حسنین کو ابھی کے لیے میں نہیں لے کے چل رہا ہوں باقی دوستو گران لیگ کی ٹیم میں میں ٹرائے کر سکتا ہوں ٹھیک ہے کومبینیشن میں باقی آپ کو کوشش کرنا جو میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں ان کو آپ پس کر کے جو ہے اس کی انشار کر لیا گروہ دیکھ لیتے ہیں دوستو میچ اپس میچ اپس کی بات کرتے ہیں سوڑھ سا تو نیوان دوسارہ تیس بولوں میں ایک بھی بار آؤٹ نہیں کرا اس کی بات نوان پردیپ نے دو بار آؤٹ کر آدھینشنگڈیبل کو یہاں سے دوسری تنیر سا را نیا ایک بار آؤٹ کر آدھین ایک بار آؤٹ کر آدھین ایس سارے آپ شرین شرج کر لو شرین شرگ آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہاں سے بھی شرین شرد کر سکتے ہیں چار بار نواز سارا سارا نے انجلو میتریش کو آؤٹ کر آئے تھا اب دوستو بات کر لیتے ہیں یہاں پر ڈامبولا سکسز کی پروبیبلی پلینگ لیور کو لے کر جو کہ آپ کو ایکسپیکٹڈ بیٹنگ اوڈر میں دکھ جائے گی تو دوستو یہاں سے کیا ہے ریجا ہینڈرکس کے ساتھ آپ کو کسل پریرا اوپننگ کرتے دی سکتے تین نمبر پر لاش میچ میں خیلیت ایبراہیم زادان لائیرو ڈارا مارک چیممن اس کے بعد سی بکرمہ سنگھے محمد نبی دشن ہیمنتہ نوان پردیپ دلشان مدشنکہ نوان تھوسارا یہ پروبیبلی پلینگ لیور ہو سکتی ہے ایکسپیکٹڈ بیٹنگ اوڈر میں جہاں دوستو ڈامبولا سکسز کی طرف سے یہاں سے دوستو شروعات میں آپ کو نوان تھوسارا پہلا ہوگا لے کے آ سکنے دلشان مدشنکہ کے ساتھ باولنگ کرتے دی سکتے ہیں اس کے علاوہ نوان پردیپ اس کے علاوہ ڈیسwardے میں اچھی باولنگ کرتےせてigung اچھی باولنگ کرتے ہیں سارے اچھے بھولنگ کام کرتے ہیں ش، کہ ہiu میں سب سے پہلے اس ادارا ہے جو بہت جا بہت اچھا مدشنک صورت چاہتیں جو بہت اچھا فارم دیکھیں گے کہ یہاں پہ بہت کرنا ہے باقی کسی بھی match میں انہوں نے ایسا نہیں کہا جو اسکور نہیں کر آئے کتر کا ایوریج ہے تو ایک match کھیلیں کتر کا ایوریج بہت اچھا کھیلیں ریجا ہینڈرکس کنفرم ٹیم میں لے لینا سیف اسمال لیگ کی ٹیم میں میں ملے لے کے چلوں گا ہاں ایسا کنا گرائی لیگ کی ٹیم میں آپ ڈروپ کرنے کا رسک لے سکتے ہیں آپ پچاس پسنٹ ٹیموں میں لے لیں پچاس پسنٹ ٹیموں میں ڈروپ کرنے کا رسک لے سکتے ہیں پسل پریرہ جو کہ بہت تکڑا کھیلے تھے کہ یہاں پہ 102 جن دن چلتے ہیں اس دن دھماکہ کرتے ہیں ویسے بھی سولہ سترہ رن کر کے چلے جاتے ہیں کتیس کا ایوریج ہے چھبیس کا ایوریج ہے انہاسی پرسنٹ لوگوں نے لیا ریجن دیکھ سکتے ہیں ایک سو دو اسی تو اچھی فارم چلی بیسے دوستو یہاں پہ بڑٹرس نے اچھی پروفارمنس دی نہیں ہے جو تین میچ ہوئے ہیں اس پچ پہ تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے تھوڑا ڈروپ کرنے کا بڑے پلیئرز کو ڈروپ کرنے کا ڈرائن لیگ میں رسک جرور لیں گے باقی سیف سمال لیگ کی ٹیم میں دونوں پلیئرز ہوں گے ابراہیم زادران جو بھی کھیلے دیکھ سکتے ہیں آپ ایک سو ایک بھی کریں دس چھتیس چھبیس تیس تو کچھ نہ کچھ پروفارمنس کر کے جا رہے ہیں ایسے بھی دوستو ابھی جب افغانستان کی ٹیم کھیل رہی تھی ٹی 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 ورلڈ کپ تو وہاں پہ ابراہیم زادران اور رحمان اللہ گروباج ہی اچھی پروفارمنس کر رہے تھے واقعی پلیئرز اچھا نہیں کر پا رہے تھے تو یہ پلیئرز بڑیا ہے ابراہیم زادران اچھے پلیئر ہیں اور اس پر تھوڑا بھروسہ جاتا سکتے ہیں تھوڑا کم لوگوں نے لیا اٹھا پسند لوگوں نے تو آپ کے لیے ٹھوڑے ٹرمپ پلیئر بھی ہو سکتے ہیں سمال لیگ میں آپ نے ابراہیم زادران کو لے لیا سامنے کسی بھی ٹیم میں نہیں تو آپ کی طرفہ ویڈنمس ہو سکتی ہیں یہ کچھ چیزیں ہو سکتی تو اسی لئے آپ چاہیں تو ابراہیم زادران کو ٹرائی کر سکتے ہیں لائی روڈ آرہا جیل بغیرہ میں ٹرائی کر لینا میں نہیں لے کے چل رہا ہوں پروفارمنس دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مارک چیمپنین نے لگاتار اچھا کرائے لاش کے دو میچ بہت اچھے نہیں گئے لیکن دوستو میں امید کر رہا ہوں یہ پلیئر پھر سے بڑھیا کر سکتے ہیں تو مارک چیمپنین یا ابراہیم زادران مارک چیمپنین یا ابراہیم زادران سے آپ ایک پلیئر لے سکتے ہیں وہ ابھی ہم ڈسکس کر لیں گے جب ٹیم بنایں گے تو آپ کو کس پلیئر کو اپنی ٹیم میں لینا ہے مارک چیمپنین کو لینا ہے یا پھر مارک چیمپنین کو کرتے ہیں دیکھیں یہ پلیئر پڑھیا ہے بڑھیا پلیئر ہیں اور ایسی پچ چہاں پہ اچھے خاصے ویگر سکتے ہیں نیچے پانچ نمبر چھے نمبر سات نمبر تک آسانی سے بیٹنگ آ رہی ہے اور یہ بالنگ بھی کر رہے ہیں تو ایسے پلیئر کو میں کہوں گا لے کے چلنا میں کنفرم لے لوں گا اور باقی دوستو کیونکہ بالنگ کر رہے ہیں اس کے موکہ ملے گا تو بیٹنگ سے بھی اچھا کریں گے تو یہ پلیئر میری ٹیم میں ہوں گے دوشن ہیمن تھا بھی میں اپنی ٹیم میں لے سکتا ہوں کیونکہ تھوڑا بولنگ شیکشن پہ میں کم دھیان دوں گا جو آلا ہوں گے شیکشن ہے جو ٹھیک 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 بولنگ کر رہے ہیں جی ہاں دوستو تو میں ان کو اپنی ٹیم میں لے کے چلنا ہوں یعنی کہ دوشن ہیمن تھا بھی ہماری ٹیم میں ہوں گے کیونکہ انہوں نے یہاں پہ بھی دو بکے لیے اس سے پہلے بھی تین بھی ہے اس سے پہلے بھی ایک بکٹ ایک بیٹ تو فارمنس ریسنٹ فارم بہت اچھی ہے اور دیکھئے سیلیکشن میں اچھی ہو کتنا کام لے تو یہ دونوں پلیئر ہماری ٹیم میں ہونے چاہیے اگر ہم کو بین کرنا ہے اس کے علاوہ دو بکٹ دوستو نوان پردیب نے لیے لاش میچ میں اور یہ بھی اچھا کر رہے ہیں نوان پردیب کو بھی آپ جائیں ٹرائے کر سکتے ہیں لوگوں نے اپنی ٹیم میں لیا ہے ہاں کازکار اگر پہلے ڈمپورا سکسس بالنگ کرے تو نوان پردیب کو لے لینا کیونکہ یہ دو بکٹ دکھ رہے ہیں ان کو تین بھی اوور میں کوئی بکٹ نہیں ملا جوتھا آور یعنی بیسمہ آور جو کرنے آئے اس میں دو بکٹ لے گئے تو ڈیتھ بولنس کا یہ یہاں پر دو بکٹ یہاں پر تین بکٹ یہاں میں یعنی بندل میں بکٹ بھی دکھ رہے ہیں تین بیچوں میں آٹھ بکٹ ہے سولہ میں انیس بکٹ ہے تو سب سے تگڑی بولنگ جو ابھی تک کریے وہ کس نے کریے نوان تسارہ نے نوان تسارہ تو ہماری ٹیم میں کنفرم ہوں گئی میں نوان تسارہ کو کنفرم اپنی ٹیم میں لے کے ہی چلوں گا اس کے علاوہ آگے چلیں دوستو بات کر لے رہے ہیں دوستو مائچ اپس یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا ہے ان کے کوئی مائچ اپس نہیں ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ جس میں بھی جس کو آؤٹ کر رہا آپ اسٹین شارٹ کر دینا پس سے سمجھ لیں ٹھیک ہے پس کر کے اسٹین شارٹ کر لیا کرو آگے چلتے ہیں دوستو لاہر اڈارا کا دیکھ سکتے ہیں مارک چیمپن کا دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ اسٹین شارٹ کر کے سمجھ سکتے ہیں آپ دوستو جو ہماری ٹیم بان رہی وہ ٹیم دیکھیں گے اس سے پہلے اس مال لیگ کے کپٹن بائز کپٹن دیکھ لیتے ہیں گران لیگ کے کپٹن بائز کپٹن دیکھیں گے اور کچھ ٹرمپ پلیئرز بھی دیکھیں گے اگر یہ تین چیزیں ہم صحیح سے سمجھ لیتے ہیں جو ہم ٹیم بنائیں گے اس میں دوستو صرف ایک دو پلیئرز کو یوج کر کے ہی ہم اس مال لیگ میں اپنی ایک طرفہ ویننگ کر سکتے ہیں کپٹن بائز کپٹن کو صرف ہم اچھی بھی نہیں کر سکتے تو یہ چیز آپ صحیح سے سمجھنا ہے اس مال لیگ کی اگر بات کریں تو وانندو حسرنگا کو انتالیس پسند لوگوں نے کپٹن کر آئے رہا پہ شنکا کو تیرہ پسند لوگوں نے وائز کپٹن کر آئے انجلو میتھویج کو چھے پرسند لوگوں نے وائز کپٹن کر آئے ٹھیک ہے تو آپ کے سیف کپٹن وانندو حسرنگا میں کہوں گا اس رنگا وہ ہی کرنا وائز کپٹن آپ آپ شنکا کو کر سکتے ہیں یا انجلو میتھویج کو تو میں کہوں گا شنکا کو کرنا تو وانندو حسرنگا اور شنکا وائز کپٹن کے اچھے آپسن ہے ٹھیک ہے سیف کے لیے اب دوستو دیکھ لیتے ہیں گرینڈ لیگ کے لیے گرینڈ لیگ کے لیے بھی دوستو آپ کی بات کرنا تو یہاں پر مخمبن نے بھی جن پر تھوڑے کم لوگوں کا فوکس ہے چھے پرسند لوگوں نے کپٹن کر آئے گرینڈ لیگ میں جرور کپٹن کرنا یہ گرینڈ لیگ کے کپٹن وائلی پوفارنس دے سکتے ہیں پچاس پلس دو بکٹ تیس پلس تین بکٹ اس طرح کی پوفارنس اور وہی دوستو فلیچر فلیچر تگڑے پلیئر ہیں جو کی دوستو بولنگ بھی کئی بار ٹیم کرا دیتی ہے پانچ پرسند جن کا کپٹن کر آئے لوگوں نے گرینڈ لیگ کے لیے اچھے کسل پرے رہا اگر چلتے ہیں تو پچاس پلیئر تیس پہ تیس وہاں کرے گا پھر دوستو ستر اسی کر کے جاتے ہیں اس کو لوگوں کا کم فوکس ہے اب دوستو ٹرمپ پلیئرز دیکھ لیتے ہیں ٹرمپ پلیئرز کی اگر بات کرتے ہیں تو کامینڈو مائنگ ڈیسن کو دوستو پرموٹ کیا جا سکتا ہے بائٹنگ میں باولنگ بھی اچھی کر سکتے ہیں تو تھوڑے کم لوگوں کا فوکس ہے اور یہ پلیئر بڑھیا کر سکتا ہے ٹھیک ہے ایک ٹرمپ پلیئرز دوستو شوارفل اسلام اگر پہلے باولنگ کرتی ہے ٹیم شوارفل اسلام کی تو یہ بہترین باولنگ کرتے دیکھ سکتے ہیں اور تین چار ویکٹ وانٹس میں بھی کر لاتے دیکھ سکتے ہیں ان کی ٹیم دومبولا سکھ 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 اگر پہلے باولنگ کرتی ہے تو نوائن پردیپ پہ بھی تھوڑا فوکس رکھنا یہ بھی اچھا کر سکتے ہیں ان کے بارے میں ابھی میں بتا بھی چکا ہوں سکتے ہیں تو یہ تین ٹرمپ فلیئرز ہیں ان میں سے آپ کی ٹیم میں ایک دو پلیئرز ہونے ضرور چاہیے تب ہی آپ کی دوستو winnings ہو پائیں گی آپ دوستو چلتے ہیں ٹیم بنا لیتے ہیں دیکھتے ہیں کسی ٹیم بن رہی ہے یہاں پہ ہم بات کریں گے ویکٹ کیپنگ شکشن کی ویکٹ کیپنگ شکشن میں ہمارے پاس کئی کسل پریرہ سب سے پہلے دوستو یہاں سے جو پلیئرز کو ہم لے کے چلیں گے لہری اڑھا رہا ہوں محمد ہیریش کو میں ڈروپ کر رہا ہوں گرینڈلی کی ٹیمز میں آپ چاہے تو ٹرائے کر سکتے ہیں آ جاتے ہیں بیٹنگ شکشن میں دیکھیں میں نے آپ مارک چیمبین کو ابھی کے لئے نہیں لیا ہے مارک چیمبین کو میں اپنی ٹیم سے ڈروپ کر رہا ہوں لیکن دوستو یہاں میں ریچا ہندرکس کو لے کے چل رہا ہوں فلیچر ہماری ٹیم میں کنفرم ہوں گے دیکھیں مارک چیمبین کو اگر آپ کو لے رہا میں نے ایک رسک لیا ہے بیس پسند لوگوں نے لیا ابراہیم زادران کو تو میں ابراہیم زادران کو اپنی ٹیم میں لے کے چل رہا ہوں آپ چاہے ابراہیم زادران کی جگہ ڈاریکٹ مارک چیمبین کو لے سکتے ہیں یہ کام آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اب بات کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے کسی بھی پلیئر کو یہاں سے نہیں لیا ہے آ جاتے ہیں ہماری ٹیم میں ہوں گے انزلو میتھیز کو بھی میں لے کے چلوں گا محمد نبی کو بھی لے کے چلوں گا تانوشین شناکہ بھی لوں گا مسی بکرامہ سنگے کو بھی لوں گا رمیش منٹس یہاں پہ بھی دوستو میں نے نہیں لیا ہے دوشن ہیمنتہ میں نہیں لے پایا ٹھیک ہے بس اگر آپ چاہے تو اس پلیئر کو بھی آپ لے کے چل سکتے ہیں ہیمنتہ کو ٹھیک ہے یہ بھی اچھا پلیئر ہے محمد نبی ہیمنتہ میں کوئی ایک پلیئر لے سکتے ہیں جو ہیمنتہ ہیمنتہ انہوں نے وکٹس لیا ہے پانچ لاشت کے دو میچوں باہلنگ شیکشن ہے شوارف علیشلام نوان پردی یہ دوستو آپ کو میرے پاس صرف ایک سلاٹ بچا ہے دیکھ سکتے ہیں صرف ایک سلاٹ تو یہاں سے دوستو میں کیا کر رہا ہوں میں صرف اپنی ٹیم میں لے رہا ہوں ٹھیک ہے تو ہماری جو ٹیم بڑھ رہی وہ دیکھیں گے اس سے پہلے بھی یہاں پہ بنا لیتے ہیں اگر بات کریں گے جیسے کہ میں نے کہا لگ بہت 49% لوگوں نے بانندو حجرانگا کو وائز کائپٹن آپ چاہے ہیں انجولو میتل یا دشنگ شنکا میں سے کسی کو کر سکتے ہیں اب جو ٹیم بڑھ رہی ٹیم دیکھ لیتے ہیں ٹیم کا کچھ اس طرح کی بن رہا ہے جس میں اب رہیم زادہ وائز کائپٹن محمد نبی سی بکرمہ سنگے اب دیکھیں بکرمہ سنگے کی جگہ اگر آپ چاہے تو دشن ہیمن تھا کو لے کے چل سکتے ہیں یا پھر محمد نبی کی جگہ لیکن یہ دونوں پلیئر بہترین پلیئر ہیں ہم نے نوان تو سارا کو لیتے ہیں ہم نے ایک سیف انیشل ٹیم بنائی ہے جو فائنل ٹیم ہوگی وہ آپ کو ملے گی ہمارے ٹیلیگرام چینل پر لنک ڈسکیپسن میں سبھی لوگ جانا فٹ افر سے ٹیلیگرام چینل سے جھوڑ جانا اور ایک چیز اور بھی بتا دیتا ہوں وہاں پہ آپ کو تین ٹیمیں بھی ملے گی جنسے میں خود کھیلتا ہوں ٹیلیگرام سے جھوڑنا بلکل بھی میس مت کرنا ویڈیو اگر اچھی لگی ہے سبھی لوگ لائک کر دینا ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کر کے اگر آپ کو ہر ایک میچ میں اچھا جانا ایسی ویڈیو چاہیے باقی دوستو چلتے ہیں ملیں گے نیکٹ ویڈیو میں تو سکتے کے لئے بائی بائی THANK YOU